نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بھدوریہ شروعات کرتے چار بجے کی چار بڑی خبروں سے لوگ سوا چناؤں سے پہلے اتر پردیش میں ہونے والے نکائے چناؤں کو لوگ سوا چناؤں میں سمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ساتھی اتر پردیش کے تمام رازنیتی دل نکائے چناؤں کی تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں جہاں بھارتی انتہ پارٹی اپنے نئے پدادکاریوں کے ساتھ لگاتار بیٹھا کر رہے ہیں اور دائتوں انہیں دے رہے ہیں وہیں اتر پردیش کا مکھی ویبکشی دل سماجوادی پارٹی نکائے چناؤں میں پنچائے چناؤں جیسے نتیزوں کی پھر سے دورانی کے ادیش حصے میں لگی ہوئی ہے مانا جا رہا ہے کہ نکائے چناؤں اپریل آخر اور مئی کی شرارت میں ہو سکتا ہے ساتھی جہاں بھارتی سرکار اور راج سرکار کی اجناؤں کو لے کر جنتہ کے بیچ چناؤں میں اترے گی تو وہیں سماجوادی پارٹی جاتی جنگڑنا اور پردیش کے تمام مددوں کو لے کر چناؤں میں آئے گی اور وہیں نکائے چناؤں کو لے کر ادیسوچنا بھی جلد آ سکتی ہے حالی میں اتر پردیش کے راجحپال انندی بن پٹیل نے ادردیش کو منظوری بھی دی ہے جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ نکائے چناؤں کی تیاریوں میں سبھی پارٹیاں ویپکشی پارٹیاں بھی جھوٹ چکی ہیں اور ستہ پکش بھی جھوٹ چکا ہے بیجے پی نے اپنے سنگٹن کو مجبوطی دینے کے لیے آپ ایک راندیتی تیار کر لیے تاکہ نکائے چناؤں پر وہ بہتر پدرشن کر سکے نکائے چناؤں کا جو بہتر پدرشن ہوگا وہ دوزار چوبیس کی ادار شلعہ کو رکھے گا اسی کے تحت یہ راندیتیاں ہر پارٹی اپنے اپنے اسطر پر تیار کر چکی جس میں سمازوادی پارٹی بھی پوری طرقی سے تنمہے ہو کر جھوٹ چکی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ نکائے چناؤں جہاں جنوری اور فروری کے بیچ میں ہونا تھا یہ نکائے چناؤں ٹالا گیا عدیسوسنہ جاری نہ ہونے کے قارن اور بھی تمام مددوں کو لے کر یہ نکائے چناؤں آگے بڑھ گیا اور بھی یہ چناؤں کی جو عدیسوسنہ جاری ہونے والی ہے اس سے امید ہے کہ اپریل اور مائی کے آرمب میں یہ نکائے چناؤں ہو سکتے ہیں اس خبر پر ہمارے سمازاتہ گورف سے واسطہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گورف نکائے چناؤں کی سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں کب تک چناؤں ہونے کی سمحابنہ لگ رہی ہے آپ کو جیسا کی انمان لگا جا رہا ہے کہ یہ اپریل اور مائی کی شروعات تک نکائے چناؤں کی ہونے کی سمحابنہ اس سے پہلے نکائے چناؤں کسی مہین ادیش کے کانہ ٹال دیا گیا تھا اور اب پھر نکائے چناؤں کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس پوزیشن میں آج بی جے پی نے اپنی رن نیتی بنائی ہوگی اور سمازوادی پارٹی نے اپنی رن نیتی کو تیار کیا ہوگا دیکھ مانی نکائے چناؤں کو لے کے لگا تر اٹکلوں کا بادار گرب رہا کیونکہ یہ نکائے چناؤں کا ہی جارہت ہے کہ دسمبر میں ہوں گے نومبر میں ہوں گے جنبری میں ہوں گے پچک یہ بھی معلوم تھا کہ جو آرچھن لاغو ہوا تھا اس کے آرچھن کے مطابق یہاں پہ یاچکاہ ڈالی گئی تھی یاچکاہ چلتے چناؤں لیٹ ہوا یاچکاہ کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ سنگیان میں آئے تھا اس کے بعد سرکار کو یہ آرچھن دیا گیا تھا کہ آپ جو بھی سی آرچھن ہیں پنچاتوں کو لے کر یا میہروں کو لے کر اس کو لے کر جو آرچھن کی جو سوچی بنائی ہے اس کو دوبارہ یہاں پر تھری لیٹ ٹیسٹ کر آئے اس کے بعد یہاں پر سوپے اس کے بعد سرکار نے کمیٹی کڑک کی تھی جس کے مادم سے پھر یہ رپورٹ سوپے گئے یہ رپورٹ 20 مارچ سے آگے تھی اور رپورٹ کے مادم سے پھر یہ رپورٹ سرکار دوارہ سپریم کورٹ میں سوپے گئے سپریم کورٹ میں اس پر آرچھن دیا تھا حال میں ہے کہ آپ نکاح چناؤں کرا سکتے ہیں اور سرکار کو یہ آرچھن دیا تھا کہ آپ چناؤں کے جو بیوستہ ہے اس میں جا سکتے ہیں اس کو لے کر جو سرکر میں آتی وہ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد کل آنڈری بین پاتر اتفریس کی راجپال اس کو لے کر اپنی سہمتی درد کہہ دیئے ہو کہیں چناؤں کی سروعات ہو سکتی ہے تو یہاں پر اگر نگری نکاح کی آرچھن کے بات کریں تو وہ آج یا کل میں اسے سوچی جاری ہوگی اس کے بعد ایک ہفتے کا سمیہ دیا جائے گا منیس یہاں پر اناپتیوں کے لیے اس کے نسان کے لیے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ چناؤں بھائیو اپریل کے دوسرے سپتائے میں اس کی گھوٹا کر سکتا ہے چناؤں کی عدیسوزیں جاری کر سکتا ہے تو چناؤں ہوتے ہیں ان کے لیے چناؤں بھائیو کو کم سکتا ہے دن کا سمیہ دیا جانتا ہے حالانکہ جو سکتا کے چناؤں کی بات کریں تو مہتی جنہوں میں چناؤں کرا لیا گیا تھا پر اس کے علاقے یہاں پر چناؤں بھائیو کی سکتی یہ رہے گی کہ چناؤں کو ہم کم سکتا ہے دنوں میں چناؤں اگر ہم بات کریں تو یہ مہی کے مد میں چناؤں ہو سکتے ہیں کیونکہ بھی ہم نے دیکھا چناؤں بھی ہونے ہیں دس مہی کو چناؤں ہونا ہے سوارٹ آنڈا سیٹ پر اور یہاں پر مرچاپور کی چھانے سیٹ پر اس کے بعد تیرا مہی کو ایک پڑھنا مانے تو میرا ماننا یہ ہے سرکار کی بیوستہ بھی ایسی رہے گی کہ مہی کے مد میں چناؤں ہو سکتے ہیں اور لے کے لگاتا رہا اکتا رہا ہے یہاں پر سرکرمی کا دور جاری ہے بیجی پی میں لگاتا ہے بیٹکوں کا دور جاری ہے بیجی پی کی جو پریس کارل وہاں پر آؤٹ کی گئی تھی وہاں پر بھوپی چود نے اسپس کر دیا کہ نکاح چناؤں کو پوری محنیت کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے جی منیش گروہ اگر بات کریں بیجی پی کی تو بیجی پی کی جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیسا چناؤں موڈ میں رہتی ہے الیکشن موڈ میں رہتی ہے اور ان کا جو سنگٹن کا ڈھاچہ ہے بہت ہی سٹرونگ ہے کہیں نہ کہیں ان کے سنگٹن کی جو نتوت ہے ان نتوت سے جو بھی آدیش دی جاتے ہیں اس کے پارٹی ہی کار کرتا تنمائے ہو کے اس میں لگ جاتے ہیں اور پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اس چناؤں کو کسی نہ کسی درست ہے آپ کو نکالنا ہے اب اگر بات کریں بیجی پی کے اس نکاح چناؤں کو تیاریوں کو لے کر تو آپ کو کیا لگتا ہے بیجی پی تیاری آپ کو کتنی مستعی نظر آ رہی ہے دیکھیں منیش بہت اچھی بات آپ نے کہی بیجی پی بڑی پارٹی ہے بڑا سنگٹن کی بیگ ہیں اگر ہم بات کریں بات کریں یا ہم کی مہلا مورچہ کی بات کریں سنگر مورچہ کی بات کریں ای بی 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 کی بات کریں وہ ساری بی گ گائی سکری رہتی ہے اور لگاتر کام کرتی رہتی ہے اور سمجھ سمجھ پر پرورتر ہوتا رہتا ہے وہاں پر سوچھر میت پور بی جے پی کی ہے چھوٹے چھوٹے کار کرتا اگر یہاں پر جو آدیس ہوتا ہے ہائی کمان کا اس کے سامنے فولو بھی کرتے ہم نے ابھی آل میں دیکھا ہے اگر دیکھیں گے تو وہاں پر ایک رہ سندے کی سرکار ہے وہاں پر ہے اور دیویڈ فالنمی جو پہلے مقبانتی رہے چلتی ہے موڑ میں رہنے والی پارٹی ہے سنگھٹن میں ہمیتہ بستان کی بات چلتی رہتی ہے پرادکاریوں کا پھر مدل بھی ہوتا رہتا ہے جمعہ رہتی ہے ہوتی ہے اور سب سے مہت پر بات ہے وہاں سے پرادکاری کے لیچے اور بھوٹ سر تر سب کو اپنی جمعہ رہے کا احساس ہوتا ہے اور یہاں تو بہستہ ہے کہ ایک گرہ منتری بھی جہاں پر پرنہ پرمک کی بھومی کا نباتا ہے یہ بی جی پی کی مجبوطی ہے منیش کرو اگر بات کریں کہ عام آدھی پارٹی ہو گئی سباسپا ہو گئی اس کے بعد پردیش کی جو مجبوط استطیق میں وہ ہے سمازوادی پارٹی اور سمازوادی پارٹی بھی کہیں نہ کہیں نکاح چناؤں کو لے کر تیاریوں میں جھوٹ چکی ہے اگر بات کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پرکاس راجبہ کیا اس نکاح چناؤں میں بی جی پی کا کہیں نہ کہیں گھڑ جوڑ ہوتا نظر آئے گا یا پھر یہ سپا کے ساتھ جائیں گے نیشہ چناؤں کو لے کر اور کیا تیاریاں ہیں اس لیے منیش سب سے مہتپل بات یہاں پر یہ ہے کہ بیپسٹھی پارٹی ہے سپا کی بات کرے آلالور کی بات کرے سوہسپا کی بات کرے آماری پارٹی کی بات کرے کونگوری کی بات کرے یہ سبھی بات جو پارٹی ہے وہ پھرحال ایک جوڑ نہیں ہوں پا رہی ہیں سب سے مہتپل بات ہے کہ بیپسٹھ کے لیے چنوٹی تبھی بننا مسکل ممکن ہو پائے گا کہ اگر جب تک آپ ایک جوڑ نہیں ہوں گے سب سے چھوڑتی چاہتے ہیں پر یہ جوڑ نہیں آتی ہے سپا پر میں اکھلے سیادوں کارکتہ بیدہ کرتے ہیں راہل گانی پر تنجھ کرتے ہیں کہ وہ جہاں پر ہیں وہ مضبوط کریں تو کہیں کہ بیپسٹھی ایک جرد تو یہاں پر ریجوٹ ہے نہیں اگر ان کو اللہ لگ بھی لے ہم لیتے منیش تو سمائی پارٹی بھی لگا تھا سکری ہے پر بہت سکریتا جو سمائی پارٹی کی مضبوطی مانی جاتی ہے کہ سمائی پارٹی کریں سمائی پارٹی ہے اور یہاں پر مہنیٹ کرنی ہوگی رہنیٹی بنانی ہوگی اکھلے جانوں کو بڑی سر نیتا کی طریقہ اپنی لوگ کارکرتاؤں میں اپنی نیتاؤں میں سنجیبنی بھوکنی ہوگی نکہ چلاو مہتپور نکران چناؤں ہے یہاں پر سب سے مہتپور بار منیش یہاں پر ہے سترہ نکہ ہے پانچ پیسٹ نگر پانچار دو سو یہاں پر نگر پالکہ کے لیے چناؤں ہے سب سے مہتپور کس کے ساتھ جائے گی پتا نہیں ہوتا ہے سپا کے ساتھ آئی تھی سپا کے ساتھ آئی تھی سپا کو چھوڑ دیا ہے اب کس سے جانے والی بات ہے اس پر سے نہیں ہے سراؤں میں بیان دیتے رہتے ہیں آج انہوں نے پریبن راجمنٹری جہا سکر سے ملاقات کی اور بلاغر کئی مہنے دیکھے گئے پر انہوں نے کہا لیکی بات کہی کس سے سچار ملاقات ہیں آنے والی سمیں نکاہ چناؤں کا ہے منیج اور یہاں پر جو مہنٹ کرے گا جنردہ رسی کو ملے گا جی منیج گورا پردیش کی رہا دیتی میں اور نکاہ چناؤں کو لے کر عام آدمی پارٹی آپ کو کسی سکری نظر آ رہی ہے دوسرا کوشن میں یہ جانا چاہوں گا کہ اون پرکاس راجبر اس میں کس کی طرح آپ کو جھکتے ہو نظر آ رہے ہیں اس نکاہ چناؤں کو لے کر جہاں تک اگر بات کی جائے بی جے پی سے ان کا کوئی نیتاوں کے ساتھ ان کا گجوڑ اس سمیں ملاقاتیں بھی کا دور جاری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آنے والے سمیں بی جے پی کے ساتھ مل کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھو انتے کا راجبر کا کوئی سپسٹ نہیں کہہ سمانیج کیونکہ بیان بھی نیتا ہے سمیں سمیں بیان لیتے رہتے ہیں کس کے ساتھ جائیں گے کبھی وہ دلس کو پی ایم کو برانے کی بات کرتے ہیں انہوں نے بات کہی ہے ملاقات کرتے ہیں کبھی پیسٹ پاڑک سے ملنے چلے جاتے ہیں اور بھی حال میں ہی راسپری چناؤں ہوا تھا اس کے لئے جب یہاں پر بھوج آئیت کیا گیا تھا تب ہی انتے کا راجبر باہر ملنے چلے گئے تھا اکھلی جاروں کو ایسی میں بیٹھنے کی سلائے بھی جیتے رہتے ہیں ایسی بیٹھتے ہیں آپ سنگر کیسے کریں گے ترکہ گھر جوڑ کس کے ساتھ ہوگا یہ فرحال بھوست کے گھر میں نیتا ہے فرحال پر یہ بات سپسٹ نے نزدی کیا ہے وہ بتاتے ہیں فرحال یہاں پر بیجے پی کے ساتھ جا سکتے ہیں پر یہاں پر بیجے پی نے جائیں گے نہ جائیں گے یہ فرحال اسپسٹ نہیں ہے منیج پر ایک بات ساتھ ہے جہاں نزدی کیا ہوتی ہے کہیں کہیں گھر جوڑ کی امیر ہے بلکل ہوتی ہے اب یہاں پر خود چناؤں لڑیں گے یا بیجے پی ساتھ جائیں گے یا سپاہ سے ان کا پرانا گھر بندن تھا اس پر دوارہ سے بیستہ ہے شروع ہوگی منیج اس پرسٹ نہیں ہے پر اس سے روح سے بیپچ کو اکر مجبوط ہونا ہے بیپچ کو ایجوٹ ہونا ہے بیجے پی ساتھ جانا ہے تو بیپچ سے یہاں پر ایجوٹ ہونا پڑے گا پر بیپچ کے ساتھ ہی ہیں وہ بیجے پی ساتھ نہیں جائیں گے تب ہی یہ بیستہ سمبھ ہو جاتی منیج جی گوراں نکاح چناؤں کو لے کر سرگرمیہ تیز نظر آ رہی ہیں پردیش میں اور بیپکشی کہینہ ویپکشی اور ستھا پکش کے بیج میں کہینہ کے ملاقاتوں کا دور بھی جاری ہو رہا ہے جو چھوٹے دلیں وہ بھی آپ اس میں کہینہ کے گھڑ جھوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں فلار گوراں اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اتر پردیش میں نکاح چناؤں کا اعلان اگلے کچھ دنوں میں ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے سیاسی ملاقاتوں کے دور بھی بڑھتے جا رہے ہیں جس کے بعد چناؤں سے پہلے پھر بی جے پی اور سباسپا گھڑ بندن کی اٹکلیں شروع ہو گئی ہیں اس قبر پر ہمارے سواتھاتا ویبانشو ہمارے ساتھ جوڑ چکا ہے ویبانشو اوپی راجبھر اور دیاسنگر سنگھ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے کیا معنی نکالے آ سکتے ہیں منیزی آپ کو بتا دے کہ نکالے دنوں سے دیکھ پہلے سباسپا کے واسطے ادھر سباسپا سرکار کے فریوہن منزل بیہا سنگھ کی ملاقات کے بعد کئی نہ کئی جو راجبھر سنگمیاں ہے وہ دید ہو رہی ہے اور اس کے اندازہ نکالے دیا رہا ہے کہ کیا نکالے دنوں میں فرسپا خارتی جن درباجی کے ساتھ مل کر سناو جب سکتی ہے مگر اس ملاقات کے بعد اگر بات کی جائے تو سباسپا خارتی جب سے ملاقات کیا ہے وہی آپ کو بتاہیے جب سے بات کچھا ہے کہ ہم دونوں ایک چھتر سے آتے ہیں چھتر کی سمجھیاں اور چھتر کی بیغاظ پر بھی چمچہ کی گئی ہے مگر بات کی جائے تو ہاتھ کلحال میں جب سے قرار پتا چنہا ہو کرے ہیں سمجھوازی پارٹی اور وس verschوان بندن کا انت höہ ہے جس پر اراول nigga on transparency ہم نے کہا تھا ہم سمجھوازی پارٹی سے طلاق لے چکے ہیں اور ہم پھر ان کے ساتھ گھڑ بندن کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے بعد کہ بات کی جائے تو بیدھانسوپا فلام کا ستر سلا ملاقات کو جہاں اپنے پڑھائی کی ملاقات سے کہتے ہیں ملاقات کو جہاں اپنے پڑھائی کی ملاقات کو جہاں اپنے پڑھائی کی ملاقات کے بعد ملاقات کو جہاں اپنے پڑھائی کی ملاقات کو جہاں اپنے پڑھائی کی ملاقات ساتھ لکھائے کہ مجھے ساتھ پارٹی کو ساتھ 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 پارٹی کو جنگہ کا سور صلی اللہ علیہ وسلم دلانے کی رسول کی بات کی جائے تو ان کو دل بدل کہیں نہ کہیں وہ کرتے برابر نظر آئے ہیں اس سے پہلے سماد پارٹی کے ساتھ میں تھے اس سے پہلے BGP کے ساتھ میں تھے ان کا جب ویرو دھوا تو سماژ وادی پارٹی میں آس کے بعد انہوں نے جم کر نسان آسادہ جب سماژ وادی پارٹی سے ان کا الگ chopار تو انہوں نے سماژ وادی پارٹی میں نسان آسادہ دا اور اس قدر ان کے آپ سے تلکییں بڑتی نظر آ jaki تھی سال صاف لغنا نظر آ رہا تھا ایک سماژ وادی پارٹی کے ساتھ تو کسی بھی قیمت پر نہیں جانے والے ہیں لیکن اب وہ پھر بی جے پی کتب جھکتے نظر آ رہے ہیں ملاقاتوں کا دور جا رہی ہے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کو ساتھ برابر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اگر پردیش کی راجنیتی میں اہم پر راجبر کی سیاست کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنے میٹ پور نظر آ رہے ہیں آپ کو اس نیرکائی چناؤں میں ساتھی اگر پات کی جائے تو ام پرکاس راجبر کو کہیں نہ کہیں ایک بل پینی کے لوٹا کا کومنٹ کچھ دن پہلے اس سے اوپر آیا ہے کہیں نہ کہیں چناؤں سے پہلے ایک اپنے جو سمرتھن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بدلاؤ کرتے ہیں بات کی جائے تو ان کی راجنیتی بسپا کی پسٹوگونی سے صورت ہوتی ہے جس کے بعد وہ ایک اپنے دل بناتے ہیں تو ہجار سترہ میں اوچت پردیش کی کیبنیٹ منتری بھی بنتے ہیں جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ لگوان سترہ سے اٹھارہ مہینوں کے بعد وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نیناتہ تو لیتے ہیں دو ہجار وائس میں وہ سمجھوادی پارٹی کے تاتھ گڑبندن کا حصہ بن کر لگوان بیس سیٹو پر چناؤوی میدان دوترتے ہیں جس میں لگوان شہ سیٹو پر انہیں جیت پاتل ہوتی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اتر پردیش کے نکائے چناؤ کو سیمی فائنل چناؤ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لوگ سبا کا تو کیا اوم پکاس واجبھر اپنے سیاسی لاب اس کا لے پاتے ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں وہ آنے والا تمہیں بتائے گا مگر اگر حال پھل حال میں دو دسک کی واجدیتی کو اٹھا کر دیکھے تو اوم پکاس واجبھر ہر ایک دل کا ایسپاد چک چکے ہیں یہ بیبانشو اگر ایک چیز اور نظر ایک ایک چیز اور نظر آ رہی جہاں میواتی کو وہ پی ام کا کینڈیڈیٹ کی طور پر بھی بتا چکے ہیں یہ کہاں تک ہے جبکہ بسپا کے مایواتی خود اس سمائے ایک طرح سے مناسل پارٹی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے کہیں سے ان کی سبو آر نظر نہیں آ رہی ہے مایواتی کے اگر بات کیا کر نکاح چنان میں کیا اترتی نظر آ رہی ہے آپ کو اور اگر نہیں اترتی نظر آ رہی تو کس نکاح چنان ان کی کیا بھونکہ آپ کو نظر آ رہی ہے اوم پکاس آج بھر کے ساتھ جی اگر بات کی جائے تو آج اوم پکاس بھر نے خیان دیا ہے اوم دوار کے طور پر داؤر لگانا چاہیے جس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک سیاسی گھماسان پیج ہو گیا ہے کہ ایک رفت وہ بھاسی ستا پارٹی کے نیتاؤں سے ملتے ہیں رو مکھے بھاسی سے ملتے ہیں اور تاپ تاپ دہان سبا کے انتر پر کہیں نہ کہیں سبکار کے ساتھ بھولتے کی نجر آتے ہیں بکر پوسری سبا وہ بسپا کی جی v坊 یہاں ہی صاروں میں ہے ہی ترا ملکب بیانوں کو دیتے ہیں اب دیکھتے والی بات یہ ہوگی کہ یہ طرف جہاں بیٹے پی کو کاملوں کی نجد کیا پڑی ہے وہی وہ لگتار بسپا کو برائی کرتے ملکب بنا رہا ہے لوگ سبا کو لے چلاو کو لے کر کیونکہ بسپا چودہ چنوری کوئی اعلان کی تھی جی بیوانشو اس خبر پر جھوڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز بہت بہت دھنیواز اور اب بات کرتے ہیں راہل گاندی کی کانگریز کے پورا سانساد راہل گاندی ان دنوں لگاتار چرچہ میں بنے ہوئے ہیں پہلے راہل گاندی سے معافی کی مانگ پھر ستہ ستہ سے ہاتھ دھو کر بیٹھنا پڑا اور اب بنگلہ خالی کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے ان سبی مددوں کے ساتھ راہل گاندی کو شوشل میڈیا سے لے کر ہر کہیں گھیرا جا رہا ہے اسی کڑھی میں مدر پیدیش کے مکیہ نے کانگریز کے پورا سانساد راہل گاندی پر جم کر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی راہو کے طور پر ان کو بتایا گیا ہے محمدی شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ پورے دیش میں امرت کال چل رہا ہے لیکن کانگریز پر راہل راہو کال چل رہا ہے راہل گاندی کانگریز کے لیے راہل راہو بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ راہل گاندی گاندی پریوار کے سب سے اصفل سب سے کمزور گہر ذمہ دار اور لاپرواہ اور اہنکاری کی نیتہ ہیں آئیے سناتے ہیں کیا کچھ کہا سیم سیورا سنگھ نے پھر اس بات کریں گے اپنے سہوگی ویویک سے راہل گاندھی ایک ایسے نیتہ ہیں جن کو نہ تو راست کی جانکاری ہے اور نہ راست نیتی کی راہل گاندھی جی ڈیس سنبیدھان سے چلتا ہے جوان سے نہیں چلتا ڈیس کی جنتہ جانتی ہے کہ کانگریز ڈیس کے لیے سمسیہ ہے اور کانگریز کی سمسیہ راہل گاندھی ہیں اس قبر پر سمجھ آتا ویویک ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ویویک راہل گاندھی کو بی جے پی کے بڑے نیتہ نے جمکن نشانہ سادھا ہے اور ساتھ میں راہل گاندھی پہ کٹاکش بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندھی اپنے بلکل ہی کہا جائے تو وہ اکشم نیتہ ہیں اور پارٹی کوئی نہ کئی ڈوبانے میں ان کا بہت بڑا سا یوگ بھی رہا ہے ایک بڑا کٹاکش ہے ان کے اوپر بڑا کٹاکش ہے انہوں نے اپنے بڑا کٹاکش ہے جس طریقے سے راہل گاندھی کو سورت سے سن کوٹ دوارا مانہانی کے کیس میں دو سال کی سجا ہوئی اس کے بعد 24 جنرے کے اندر ہی ان کی صدف ستہ کو رد کر دیا گیا اس کے بعد بنگلہ خالی کرنے کو لے کا ایک نوٹیز بھی آ گیا پھر لگتار کانگریز کی جو پارٹی ہے الگ الگ پردیسوں میں پریس کانفینز کر کے اس مددے کو ہائپ کر رہی ہے اور آگامی آگامی لوگ سبات سناو کے لیے اس کو ایک اہم مددہ بنا رہی ہے پیس نے کچھ دن پہلے اگر بات کی جائے تو 36 در کے مکھے منتری نے لکھا ہوں میں پیس کانفینز کی سوچ کے بعد اردستان کے مکھے منتری جو گولت نے گزرات میں جا کے پیس کانفینز کیا اور سبی پیس کانفینز کا مددہ یہی تھا کہ راہول گاندھی کو جس پکار سے ان کی صدفتہ رد کی گئی ہے اور لگتار صدن میں وہ آڈانی کے مددے پر بات چیت کر رہے تھے آڈانی کے مددے پر سوال پوچھ رہے تھے پردام منتری ناید مودی کو تنیسانہ ساتھ رہے تھے اور اسی بیاد پر جو ہے چلیاز پر ان کی صدفتہ کو رد کر دیا گیا ایک بڑا آروف کانگریس کی پارٹی جو ہے بھارتی اندھا پارٹی کی سرکار پر لگا رہی ہے اور مکھے منتری مددے پردیش کی شوراہ سنچان نے سابطور پر یہ کٹارز کرتے ہوئے کہا کہ راہو کاندھی ایک جو ہے وہ راہو بنے ہوئے ہیں راہو کانگریس میں چلنا ہے کانگریس کو گرد میں لے جانے کا کراہ ہم وہ لگتار کر رہے ہیں لیکن گاندھی نہریو پریوار کے جو گھولان نیتا ہے ان کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں اور دیس کے پردامنٹری نرینر مودی کے سمکچ کر رہے ہیں تو کئی نا کئی یہ جو سیاسی باتیں ہیں جبانی جن جو ہے وہ کانگریس اور بھارتپا کے نیتاؤں کے بھی راہو گاندھی کو لے کر لگتار جاری ہے ایک طرف کانگریس کی پارٹی راہو گاندھی کے سمرتہ میں جہاں بیویک بات کری جائے کہ راہو گاندھی پر پیدل یاترہ بھی کرے بڑی بڑی تعداد میں انہوں نے جنتا کا سمرتھن بھی لیا اس کے بعد بھی ان کو دیش میں کہیں نا کہیں اسفل ہونے کا کمزور ہونے کا گیر ذمہ دارہ ہونے کا ایک آروپ ان پر برابر لگتا رہا ہے کہا جارے کہ بڑے آنکاری نیتا ہیں اور دل کو کہیں نا کہیں ان کے رہنے سے ایک طرح سے رہو کی سنگیہ دی گئی ہے کہ وہ رہو ہیں کانگریس کے لیے یہ کتنا بڑا ان کے اوپر آروپ لگایا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیدیش کی راضیتی پر دیکھا جائے تو رہو گاندھی کتنا آپ کو مجبوط استطیم نظر آ رہے ہیں اور شیورا سنگھ کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے رہو گاندھی کو ایک رہو کی طور پر سنگیہ دے دی ہے یہ آپ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ رہو گاندھی کیا مجبوط استطیم نظر آ رہی ہے آپ کو کتنا کو سنبھال ملتا نظر آ رہا ہے جس طرح سے ان کے بارے پاتے ہو رہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب رہو گاندھی کانگریس کے ادیس سے تو شورا سنچوانس آج یہ بھول رہے ہیں کہ انہی کے ادیس کے کارکال میں بھارتی اندہ پانٹی کی سرکار 36 گھر میں بھی تھی مدھے پردیس میں بھی تھی اور آرستان میں تھی رہو گاندھی اس میں کانگریس کے ادیس سے اور تینوں ہی جگہوں پہ کانگریس نے دورجہ 19 چناؤں کی ٹھیک پہلے کیے بات ہے تینوں ہی جگہوں پہ کانگریس نے جبر جس جیس آجل کی تھی اور پورا کا پورا کھڑی جو ہے رہو گاندھی کو جاتا تھا اس کے بعد 19 کا چناؤں ہوا سپتہ میں پھر سے جو ہے وہ بھارتی اندہ پانٹی کی سرکار آئی اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار سے دو بہنی سے زیادہ جو بھارت جوڑو یاترہ نکلی تھی رہو گاندھی کے سمرتن میں جو بھی لوگ تھی وہ کس میر سے لے کے کنیا کماری تک جھوٹے ہوئے تھے اور ایک بڑی یاترہ پدیاترہ جو ہے وہ کس میر سے لے کے کنیا کماری تک رہو گاندھی نے کی تھی کئی اپار جنگ سمرتن بھی ملا تھا بیروزیدر کے لوگ بھی پہنچے تھے بڑے بڑے لوگ بھی اس میں ساملے ہوئے تھے خیل لگت کی بات کرے یا پھر جو آر بی آئی کے پور گورنر تھے تو اچھے بودھی جیوی لوگوں کا سمرتن میں رہو گاندھی کو ملا تھا اور اس پدیاترہ سے رہو گاندھی کے جو ویٹر تو نکھر کے آیا تھا جو رہو گاندھی میں ایک نیتا کے روپ میں ایک لیڈر کے روپ میں ایک سانسط کے روپ میں کسی بھی روپ میں دیکھ لیے تھے کئی نہ کئی بھارتی جنتا پارٹی کو اس بات کیا سنکھا تھی کہ جو رہو گاندھی کے بڑھکا اکھت ہے بڑھکا ویٹر تو ہے آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے ایک آخری کوئی سوال ہے کی نکاح چناؤں ہونے والے ہیں اور اس میں کاؤنگریس کی اگر بات کریں پردیش کو لے کر پردیش میں کیا نکاح چناؤں کو لے کر وہ اپنے پتہ اپنے نیتوت میں لوگوں کو اتارنے والی ہے کیا ڈائیوٹ ہوتی دیکھ رہی ہے جتنی تیاری سمجھوڑی پاتی یا کاؤنگریس کی بات کی جائے تو اس کا پورا دھیان جو ہے راہو گاندھی کے مجھے پر لگا رہا ہے اور نکاح چناؤں کو لے کر کاؤنگریس کی تیاری ابھی پورجور نہیں چل لہی ہے آنے والے سمجھ میں 11 مہینے بچے ہوئے ہیں آنے والے سمجھوڑ کو لے کر کاؤنگریس پوری طریقے سے اس پر فوکس کر رہی ہے اور کہیں ڈائیوٹ ہوتی دیکھ رہی ہے جتنی تیاری سمجھوڑی پاتی یا کاؤنگریس یا سمجھوڑی پاتی یا بھارجندہ پاتی کر رہی ہے تیاری نکاح چناؤں کو لے کر کاؤنگریس کی نئی الگتار بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور کاؤنگریس سڑک سے لے کر سدن تک اپنے نیتا کی بات جو ہے ڈائیوٹ ہوتی دیکھ رہا ہے ملہ اللہ ویوک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیدیش میں کاؤنگریس پارٹی کہیں نہ کہیں مین مددوں کو لے کر اور سنگٹن کو مجبورت کرنے کو لے کر نیکھا چناؤں کو لے کر گہر ذمہ دارہاں طریقے سے ویوہر کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا پورا دھیان رہو الگاندھی پر ہے فیلال اس اگر اس سنگریم کہا جائے تو رہو کہنا کچھ گلت نہیں کہا جاتا فیلال ویوک اس قبول پر پر ان کے بہت طور پر انہوں نے کیا فل cherish by Yoop kw ne o jpe Kalan کاریواز سان خود ہوگا اس پر سنشر برقرار ہے جسaben کے پاس جے تیo جی願い ھر ہوگا تینہتی ہونی ہے اس خبر پر ہماری ساتھ گوڑ رف جھوڑ ہیں گورو نئے ڈی جی پی میں اگر بات کیا تو کس کا نام اس میں سامنے آرہا اور یہ کب تک ان کو تیناتی ملے گی سماؤنہ آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں منی سب سے محکم بات یہ ہے کہ سمائے جو ڈی جی پی ہے دی ایس چوار وہ کار بہاگ ڈی جی پی ہے یہاں پر وہ پروانی ڈی جی پی نہیں ہے اور کیونکہ ان کے پاس ڈی جی انٹیلیجنس اور ڈی جی بیجنس سے چارج بھی ہے اس کا ڈی جی پی ہے اور ان کا کل یہاں پر سیبہ نبیت ہو رہا ہے کل سیبہ کل ہو رہا ہے اس کے بعد لگاتا ہے چرچہ کا باجار گرم ہے کہ یہاں پر ڈی جی پی بنے اکھون یہاں پر بات چلی تھی مکل گویل پر مکل گویل پہلے پہلے ڈی جی بن چکے ہیں اور کنی کارنل بس ان کو ہٹا دیا گیا تھا تو میرے امید لگتی ہے کہ مکل گویل کو یہاں پر مقتہ نہیں ملے گی مکل گویل بن چاہر سبی مئر نہیں ہو گئی یہاں پر بات ہے کہ مکل گویل کا نام بھی چلے آتا ہے اس کے لئے آنین کمار کا بھی نام بھی نام چلے آمی کس کو یہاں پر بریتا ملے گی کس کو یہاں پر بریتہ کی بات کریں تو اس میں سابر کا نام بھی آتا ہے بجائی کمار کا بھی آتا ہے انیس اٹھاسی بیعت سبراہ ایسان زابر میں کس کو دمراری ملتی ہے یا کوئی نیا نام سامنے آتا منی وہ پھرالی بڑا پسن ہے کوراو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پر دیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار